اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزارعظم کی زیرستدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مساجد میں باجمات نماز اور جمعہ محدود کرنے کا فیصلہ تعلیمی دارے 31 مئی تک بند رہیں گے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بیٹھک دوبارہ ہوگی پاکستان میں بھی پابندیاں بڑھیں گی وزارعظم عمران خان جلد بڑے اعلانات کریں گے حکومتی ٹیم کی پریس بریفنگ کہا آئیسی یوز میں بیٹھ کی تعداد انیس ہزار سے بڑھ چکی ہے تیس ہزار لوگوں کو پانچ اپریال تک کٹس پہنچ جائیں گی علاقوں کی صفائی کا کام بارہ کہو سے شروع کر رہے ہیں ملک میں آٹے کی کوئی کمی نہیں تسلی بخش زخائر موجود ہیں وزیرعظم جو ہیں وہ کل یا پرسوں دو بڑے اور انیشیٹیفز کا اعلان کرنے جا رہے ہیں ہمارے مجاہد اور میں لفظ ان کے لیے مجاہد کا یوز کرتا ہوں ہمارے جو ہیلتھ کیر کا عملہ ہے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں باقی جو عملہ ہے جو اس بیماری سے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ملک کے حرابل دستان ہیں کوئی آٹے کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وقت بھی سترہ لاکھ ٹن آٹا موجود ہے ملک کے اندر مساجد کی جماعت کو پنچ وقتہ جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا علماء کرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق جو نماز جو مسجد کا امام ہے خطیب ہے معزن ہے مسجد کا جو سٹاف ہے اور کچھ بہت ہی محدود تعداد میں وہ لوگ جو ریگولر مسجد کیلئے آتے ہیں اور تندرست تھے اور صحت مند ہیں وہ نابالغ بھی نہیں ہے اور پچاس عمر سالہ عمر سے زیادہ بھی نہیں وہ کچھ محدود تعداد میں آئیں گے اور اس کے مطابق ہوگا جو جماعت ہوگی اس طریقے سے ہوگی ایک قومی سطح پہ ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی ایک اپنے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس اور خاص طور پہ وہ جو انٹینسیف کیر یونٹس میں برائے راست کرونا وائرس کی مریضوں کی نگے داشت کرتے ہیں ان کی ایک ٹریننگ کا پروگرام بھی انشاءاللہ تعالی ہم لانچ کریں گے اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارا پہلا حدف کم از کم پانچ ہزار ہوگا اور آنے والے انشاءاللہ ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی یہ ٹریننگ جو ہے اپنے ہیل پروفیشنلز کو تک پنچائیں گے جس دن نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اس پہ کام شروع کیا تھا اس دن پاکستان میں سات سو تعداد تھی آئی سی شو بیڈز کی آج الحمدللہ یہ انیس ہزار چھے سو ستر تک پہنچ چکی ہے میں آپ کو اشورنس دیتا ہوں کہ اگلے اطوار تک جو کہ پانچ ہیپرل ہے یہ تیس ہزار لوگ جو آئی سی یو وارڈز میں کام کرتے ہیں ان کی کٹس ان تک ان کے صوبوں کے طرح پہنچ جائیں گی انشاءاللہ پرامنسٹر آف پاکستان نے آج جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جو سب سے پہلے اس فلاو کے روکنے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں ان کے لیے خاص طور پر پرامنسٹر صاحب نے آج ہدایات دیں ہیں کیونکہ سیفٹی سیکیورٹی جو ہے اس کو ہر حال میں مقدم بنایا جائے تو جنرل صاحب نے آج یہ جو ان کے لیے کٹ پیپیر کی ہے یہ کٹ ایک بہت بڑا یہ کہہ لیں کہ جیسچر وہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے سے زیادہ ان کی سیکیورٹی ریکوائر ہے